اس وقت عمران خان اور برشاہ بی بی در کیس پہ بڑی پیش رفت ہوئی ہے سلمان سفدر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب دونوں اس وقت قبر عدالت سے آ رہے ہیں جی بتائیے گا سلمان سفدر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب دونوں میں سے جو بھی بتانا پسند کریں راجہ صاحب بتائیے گا کہ آج کافی خوشی ہے آپ کے چہرے پر ریلیف ملا ہے بتائیے گا ہمارے ویورس کو کیا حکم جاری کیا گیا جو کوشش تھی کمپلیننٹ کی یا سرکار کی وہ یہ تھی کہ پہلے تین مہینے یہ اپیل چلی سیشنز جج صاحب کے پاس شاروخ ارجمن صاحب کے پاس آخری دن آ کر انہوں نے معاملہ جو ہے چیف چسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کو بھیج دیا جس دن فیصلہ سنایا جانا تھا اور انہوں نے مقدمہ جو ہے وہ ایک ایڈیشنل سیشنز جج صاحب کو منتقل کر دیا اور آج آپ نے دیکھا عدالت میں ان کا یہ کہنا تھا دوسری طرف کا کمپلیننٹ کے وکیل کا جی چھ مہینے کا تو وقت کم از کم لگے گا قانون میں دیا ہے اس اپیل کے فیصلے میں ہماری استعداء یہ تھی کہ اگر ایک سیشنز جج فیصلہ کرنے سے کاثر ہے تو ایک ایڈیشنل سیشنز جج جو اس کا ماتحت ہے وہ بھی اسی پریشر کا شکار ہوگا یہ اتمال ہے اور فیصلہ شاید نہ کر سکے اس لیے ہائی کورٹ خود سن لے یا کسی اور سیشنز جج کو یہ فیصلہ دے دی لیکن عدالت نے جو فیصلہ دیا میں سمجھتا ہوں وہ بھی بہت متوازن ہے بہت موضوع ہے انہوں نے انہی ایڈیشنل سیشنز جج صاحب کو کہا ہے کہ جو ہماری بیل کی درخواست ہے اس پہ فیصلہ حتمی طور پہ دس دن میں کریں آج سے دس دن میں آرڈر کی کاپی ہمیں آج ہی مل جائے گی اور جو اپیل ہے مکمل طور پہ اس کا فیصلہ بھی آج سے تیس دنوں میں کیا جائے لہٰذا جو یہ ایک کوشش تھی کہ اس معاملے کو لٹکا دیا جائے لامتناہی طور پہ وہ ناکام ہوئی اور عدالت کا بڑا واضح حکم آیا کہ ہم جائیں گے تمام فریقین بحث کریں گے دس دن میں بیل اور تیس دن میں اپیل کا فیصلہ ہوگا تو ہم سمجھتے ہیں یہ مناسب فیصلہ ہے انصاف کا پیہ آگے چلے گا اور انشاءاللہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو بہت جلد رہائی ملے گی سلبان صدر صاحب آپ اس پر ایڈ آن کیجئے گا کہ کیا اس پر عمل درامت ہوگا کیونکہ ماضی میں بھی اس طریقے سے ڈائریکشن جاری ہو چکی ہیں لیکن اس پر عمل درامت امپلیمنٹیشن کا فقدان رہے ماضی میں دیکھیں یہ ڈائریکشن ان ڈائریکشن سے ذرا ڈیفرنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لیٹر ان سپیرٹ اس پر جد صاحب کو کمپلائنس جو ہے وہ دینی پڑے گی ایک بات تو بڑی کلیر ہے کہ عمران خان صاحب کی جتنی بھی کنوکشنز ہیں وہ سرکار نے جیسے تیسے بھی بائے ہک اور بائے گھرک سیکیور کی کرنے کے فوراں بعد وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی اپیلز کا فیصلہ ہو یا ان کنوکشنز کا یا ان سنٹینسز کی لیگیلٹی کا یا کریکٹنس پر کوئی اپلٹ کوٹ اپنا ڈیسیزن دے سبر اور تحمل کا مظاہرہ ہم نے پہلے بہت کر لیا میڈیا نے بھی کیا اور ہم نے بھی کیا کہ اپیلز کا پروسس جو ہے وہ ٹائم کنزیومنگ ہے کنوکشنز کا پروسس تیز ہے اپیلز اور ریلیف اور ایکوٹل کا پروسس جو ہے لیبرٹی کا وہ تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہے یہ بات تو کلیر ہے مگر خوشائند بات یہ ہے کہ ایک ٹائم لائن جو ہے وہ آج دے دی گئی ہے کانڈکٹ پارٹیز کا ہائی کورٹ کے نوٹس میں ہے کہ ہوس ایٹ فالٹ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس دنوں کے اندر جس کا مطلب ہے سٹریٹ اوے آفٹر ایت یہ ٹائم لائن ختم ہو جائے گی زمانت کے ٹائم کی اور ویدن تھرٹی ڈیز یہ تو ویدن تھرٹی ڈیز جاج صاحب چاہیں تو ان کے پاس تو مجوکہ صاحب کے پاس ابھی بھی لگی نہیں ہے سسپینشنز تو وہ آج ہی سن سکتے ہیں ان سسپینشنز کو اور فیصلہ فرمائیں اس کے اوپر بلکہ میں ابھی ہم یہی ہماری حکمت عملی ڈسکاس ہوگی کہ اٹھ لیسٹ سسپینشن آف سینٹنس ایک کانڈکٹ آ جاتا ہے ہم اپنی سائٹ سے یہ ابھی راجہ صاحب کے ساتھ اس پر جو ہے مشاورت ہوگی کہ ہمیں اپنی اسسٹنس ہم جاج صاحب کو دیں اور پھر وہ فیصلہ اس کا عید سے پہلے فرمائیں ابھی بھی دیکھیں ان کے پاس مجوکہ صاحب کے پاس ابھی بھی تین ورکنگ ڈیز ہیں ابھی بھی جمعہ اور ہفتہ باقی ہے اور کام چل رہا ہے سو میرا خیال ہے کہ اگر ان کے کیس میں دم ہے اور سبسٹنس ہے تو میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا چاہیے اور آکے اپنا کیس کرنا چاہیے سلمان صدر صاحب اب پروسیکیوشن کے پاس کیا کوئی اپشنز باقی ہے کیس کو مزید لنگر آن کرنے کے لیے دیکھیں اپشن تو ہمیشہ ہوتی ہے سپریم کورٹ جانے کی یا آرڈرز کو چیلنج کرنے کی مگر یہاں گنجائش کوئی نہیں ہے انٹیرم آرڈرز اگر آپ دیکھیں تو دے سپیک فور دیمسیلف کہ کون یہاں پر غلط ہے اور کون درست ہے پندرہ دن چار گواہ پڑھنے میں اور ایک چھوٹا سا فیصلہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے رات اگر دو دن میں وہ ٹرائل مکمل ہو کے ایویڈنس مکمل ہو کے تین سو بطالس ریکارڈ ہو کر فائنل آرگومنٹس ہو کے جد صاحب پچاس صفے کا اگر فیصلہ دو دن کے اندر لکھ سکتے ہیں ایک میجسٹریٹ صاحب تو یہ دو تین گھنٹے کے اندر اپیل کیوں نہیں سنی جا سکتی اور اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو سکتا میرا تو خیال ہے کہ راجہ صاحب نے پہلے بھی دلائل کیے دیئے ایک دن میں ہو سکتے یہ ایک دن کا کیس ہے یہ ایک دن کا فیصلہ ہے اب میرا خیال ہے کہ خابر مانکہ صاحب سے بھی جواب طلب کیا گیا تھا کیا جواب ان کی جانب سے جمع کر آیا گیا خابر مانکہ صاحب یہ آپ ان سے پلیز پوچھیں کہ وہ کدھر ہیں پر میرا تو یہ خیال تھا کہ جو کہا جاتا ہے کہ ڈیلے کیوں تھا پر میں ایک سپیکٹے کرتا تھا کہ یہ استغاثے میں بھی آیا کہ پانچ بچے ہیں تو اٹ لیسٹ ان کی والدہ کا یہ رائٹ بنتا تھا کہ وہ خابر مانکہ صاحب کے پانچ بچوں کے ساتھ اپنی عید گھر پہ گزارتی اور یہ آج اس پر کاروائی ہوتی سو یہ جو ڈیلے آ رہا ہے جتنا بھی پروسیڈنگز کو سبوٹاج کرنے کا لنگر آن کرنے کا یہ سب خابر مانکہ صاحب اور سرکار کی جانب سے مجوکہ صاحب کے جو وکیل صاحب تھے ٹرائل میں بھی اور اس اپیل میں بھی آج انہوں نے کہا کہ اب میں ان کا وکیل نہیں رہا وہ کوئی اور وکیل کریں گے اپیل میں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے التواہ پیدا کرنے کا لیکن ہم اس کا مقابلہ کریں گے ابھی ہم جائیں گے مجوکہ صاحب کی عدالت میں اور تمام صورتحار ان کے سامنے رکھیں گے اور جو ہائی کورٹ کا حکم ہے ان کے سامنے رکھیں گے اور اس معاملے کو اب ہم جنائیں گے شکریہ بیری بچ قبل شوزب صاحبہ بھی یہاں پر موجود ہیں from the first day سے یہ اس کیس کو دیکھ بھی رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ایکٹیف ہے اس کیس کو لے کر قبل شوزب صاحبہ آپ کا یہ گاہ کمرہ عدالت میں آپ موجود تھے آج بھی بہت بڑا ریلیف ملا ہے within 10 days decide ہونا ہے آپ اس کیس کو what's your take on it دیکھیں جی یہ ریلیف تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے minimum ریلیف ہے یہ کیونکہ ایک بے گناہ کو جب آپ قید میں رکھتے ہیں اور ان کے اوپر اتنا کردار ان کا کشی کی جاری ہے اور ایک بے بنیاد قسم کا کیس ہے اس وقت میں یہ بتاتی چلوں کہ عمران خان صاحب جو جیل میں موجود ہیں وہ صرف اس بے ہدا قسم کے ایک شربناک کیس ہے جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک اس ٹائپ کا کیس نہیں بنایا گیا اس کی پاداش پر ان کو اندر رکھا گیا ہے اور اسی کی پاداش میں بشرا بی بی جو ہیں بند ہے آج سے تین دن کے بعد عید آ رہی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ عدالتیں بھی بند ہوں گی باقی سارا کچھ بھی بند ہو جائے گا تو یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس تھے جس طرح دونوں سلمان صفدر صاحب نے بھی اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی بتایا کہ آج وکیل صاحب نے آنکہ کہہ دیا کہ جی میں تو اب ان کا وکیلی نہیں ہوں تو خاور مانکہ صاحب جس طریقے سے پرسو جس طرح ان کو سٹیٹ کے پروٹیکول میں نیلی وردیوں کے ساتھ لے کر آیا گیا ہے پروٹیکشن میں وہ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی پاکستان کا کوئی بہت بڑا عددار کوئی پبلک آفس ہولڈر کوئی گورنر یا کوئی ایسا سٹیٹ کا عدہ رکھنے والا شخص آیا ہے ڈان کی طرح کہ جس کے آگے پیچھے چالیس پولس والے ہیں یہ مطلب ایک عام بندہ جس نے اٹھ کے ایک اس طرح کا گھٹیا قسم کا کیس کیا اس کو پولس کس خوشی میں چاروں اطراف سے گھیر کے لائی ہے آپ یہ حالات دیکھیں موکری آف لوہ دیکھئے کہ اس دن جتنے عدالت کے اندر آم آم وکلا کھڑے تھے سمیت سلمان صدر صاحب کے ساتھ جو اسمان گل صاحب کھڑے ہوئے ہیں ان سب کے اوپر دہشتگردی کے مقدمے اس شخص کی وجہ سے کٹوائے گئے ہیں اور ایٹی سیون ایٹی اے کی دفعات لگا دی گئی ہے تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک یہ مقدمہ مجھے تو سمجھ نہیں آرہی ہے کہ ایکچلی میں خابرمانکہ ہی لڑا ہے یہ مقدمہ ہی ہے کوئی اور لڑوانا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی بہت امپورٹن بات ہے کہ اس طریقے سے خابرمانکہ کی طرف سے جو ڈیلائنگ ٹیکٹیکس کیے جا رہے ہیں بشرا بی بی کو اور عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کی جو کوششیں کی جاری ہیں وہ اس کیس کے ثروع ہو رہی ہے بہت بہت شکریہ کبل چوزف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی اور اب یہ کیس جو ہے وائنڈ اپ ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید کیا پروسیڈنگز ہوتی ہیں